اگر انہوں نے روک ہٹا لی نمسکار آپ بولے بھارت دیکھ رہے ہیں میں ہوں راج مہن تیواری بیہار سرکار میں منتری مکیس سہنی آج کل یوپی چوناؤں میں ویست ہیں وہی دوسری طرف بیہار میں ویدھان سبھا کا سطر چل رہا ہے آج ان کے ویبھاگ سے جڑا ایک ماملہ سامنے آیا آپ کو بتا دے کہ ستمبر 2020 میں 142 پدوں پر کومفیڈ نے بہالی نکالی تھی لیکن 26 جون 2021 میں ریزلٹ آنے کے بعد جولائی میں جہاں نیوکتی پتر جاری ہونا تھا منتری جی نے گربری کا آروپ لگا کر بہالی پر روک لگا دی لیکن اب تک یہ بہالی رکی ہوئی ہے اور اسی کو لے کر بی جے پی ویدھایک سنجیس سراؤگی نے سدن میں سوال کھڑے کیے سوال جب کھڑے ہوئے تو منتری جی تو انپستی تھے تو ان کے جگہ پر پرباری منتری سنتوش کمار شومن نے جواب دیا دیکھئے کیا کچھ بہث ویدھان سبھا میں اس بہالی کو لے کر دیکھنے کو ملا ہاں پورک میرا عدیقش مہد ہے عدیقش مہد ہے تو مانیہ منتری جی ہے یہ نہیں عدیقش مہد ہے تو جواب کون دے گا عدیقش مہد ہے مانیہ منتری جی نہیں مطلب پوچھ لیا پورک عدیقش مہد ہے کم پھڑ میں جو ہے بہالی کا بگیاپن نکلا تھا عدیقش مہد ہے اور دیکھئے اتر انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں نہیں دوہزار بیس میں بگیاپن نکلا لگیا صحیح بات ہے ہم دوہزار تیرہ میں ندیسک پرشد نے نردنے کیا اور دوہزار بیس میں بہالی نکلا لگیا عدیقش مہد ہے اور اس کے بعد عدیقش مہد ہے چھبیس جن کو پڑنام جاری کیا گیا اور آج تک ان بچوں کی جو ہے نوکلی نہیں لگی پڑنام ہو گیا چھبیس جن کو ریجلٹ جاری کرا دیا گیا منتری جن نے کہا جل سے جل کر رہا ہے عدیقش مہد ہے آپ کے جانکاری میں دینا چاہتا ہوں پسپالن بیبھاگ کے ندیسک سنجے کمار نے نو سات دوہزار ایک گارہ کو لکھا ہے کہ معنی منتری مہد ہے نے گیر سرکاری پریشن ایک سو ارتیس ساتھ ساتھ اکیس کے مادھیم سے بیبھاگ کو کہا ہے کہ اس تو بیعپک پیمانے پاہ نمیتہ ہوئی ہے اس لئے اس بحالی کو رکا جائے تو یہ رکے ہوئے عدیقش مہد ہے ہو گئے دس گیارہ مہنہ میں سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعپک پیمانے پر اس میں انمیتہ ہوئی اور چستریہ جاج کی جا رہی ہے تو یہ نو مہنے میں کیا کیا انمیتہ ملی نمبر ایک نمبر دو اس کا سکایت کرتا کوئی ہے تو سکایت کرتا کون تھا انمیتہ ساتھار مہنے میں کیا کیا ملی اور کمپیڈ میں جن نے کمپیڈ میں عدیقش مہد ہے بہت کمی ہے اس کی جو ہے جو بحالی نکلی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھاڑی انمیتہ میں یہ آٹھ مہنے میں کیا کیا انمیتہ ملی میں پہلے بجانے مانیہ منتری پاسو مطرس سنسادنی بھار مانیہ دھکش مہدے جیسا کہ پرسن کے اتر میں خند تھری میں بولا گیا ہے کہ کمپیڈ کے نیدیسک پرسط کی بیٹھک سمپن کر لی گئی ہے نیوکتی کی ساری پر کے لیے پرارام کر کے جو نیوکتی پتر باٹنے کی پرکریہ ہے جلد پوری کر دی جائے گی یہاں پر کوئی ماملہ نہیں ہے پوری طرح سے سرکار آسوست ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگ نیوکتی کی پرکریہ پوری کر لیے گی ماملہ ہے میرے پاس پتر ہے نیدیسک کا اور میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ مانیہ منتری جی نے پیت پتر جاری کیا ہے اور بیبھاگ سے انرود کیا ہے کہ بھاری گربری اس میں ہے بھاری انیمتہ ہے اور اس کو روک دیا جائے اور تب کمپیٹ نے 26 جون کو پڑھنام جاری ہوا دیکش مہد ہے ان سبھی بہالیوں کا کمپیٹ میں بہت آوست سکتا تھی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکش مہد ہے کہ یہ جو مانیہ منتری جی کا پیت پتر کے ساتھ سنجیہ کمار نیدیسک نے جو کمپیٹ کے پرون نیدیسک کو لکھا ہے پترانگ 972021 کو اہنی بہالیوں پر روک کا انرود کیا آپ پورک پوچھیں پورک بہی تو پوچھ رہا ہے دیکش مہد ہے یہی پورک ہے کہ بہالی انیمتہ کے کارن بہالی پر روک لگا دی گئی ادھیکش مہد ہے سن لیجئے سارے جو پاس ہوئے مکھ منتری کے جنتہ دربار میں گئے مانیہ مکھ منتری کے جنتہ پھر ایک پتر نکلا ادھیکش مہد ہے میں بتانا چاہتا ہوں 12.1.2022 کو کہ نہیں نہیں اب جو ہے اس کی بہالی کی روک جو تھے اس کو سماپت کر دی گیا ادھیکش مہد ہے سات مہینے تک کیا کارن تھا کہ سات مہینے تک جو ہے بہالی کو روکا گیا نمبر ایک اس میں کیا گربڑی نکلی ادھیکش مہد ہے ادھیکش مہد ہے سات مہینے تک اس بہالی کو روکا گیا نمبر ایک ادھیکش مہد ہے ادھیکش مہد ہے میرے پاس دونوں پتر ہے میں آپ کو میں اس کو سدن کو جو ہے سدن کے پٹل پر رکھنا بھی چاہتا ہوں اس کو بھی رکھ دیا جا پٹل کرنا چاہتا ہوں سات مہینے تک بہالی کی روک لگائی گئے اور ادھیک مہد ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہاں دے دیجئے اوپر دیجئے ادھیک مہد مانگے نمبر دو ادھیک مہد ہے ماننیہ منتری جی نے کہا ہے اس کو ہم اپنے آستر ماننیہ منتری جی نے کہا کہ روک ہٹا لی گئی تو میں ماننیہ منتری جی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں ریجلٹ آیا ہوا ہے سرکار کے طرف سے کوئی روک نہیں ہے کمپیڈ نے لکھا ہے ماننیہ منتری جی نے روک لگائی کہ بہت عابض سکتا ہے تو کیا چلتے ستر میں سات دنوں کے اندر پڑنام ریجلٹ آیا ہوا ہے ادھیک مہد ہے پہلا تو اس آٹھ مہینے میں کیا پھلا پھل نکلا اچھا سریع جاج کا اور کیوں روک لگائی گئی نمبر ایک نمبر دو پڑنام نکلا ہو ہے سات دن کے اندر اسی ہفتے میں کیا بہالی کر کے ان لوگ کے جوائن کر آکے کیا صدران کو سوچنا دیں گے ماننیہ منتری جی کو ماننیہ منتری یہ ایس پرسٹ کیا جا چکا ہے ماننیہ جیچ مہدے کہ جلد سے جلد نیوکتی کے جو جاری ہے نیوکتی پتر جو دینا ہے کیا جائے گا یہ کوئی سات دن کا کوئی سمیہ سیمہ نہیں دیکھ کر کہ ہم آپ کو اتنا سوست کرنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی نیوکتی کے پر کرے گا جو پاس کی ادھیکش مہدے بچی آکے رونے لگی میرے پاس ادھیکش مہدے کہ میری سادھی رک گئی درجنوں کی سنکھیا میں چھترائیں آ رہی ہے جب پڑنام ریجلٹ آ گیا ہے ادھیکش مہدے تو سرکار کو ان لوگوں کو بحال کرنے میں دکت کیا ہے ریجلٹ آیا ہوا ہے دس مہینے سے ریجلٹ آیا ہوا ہے ادھیکش مہدے تو یہ چلتے صدن میں ادھیکش مہدے چلتے صدن میں کیوں نہیں کر سکتے ریجلٹ آیا ہوا ہے ادھیکش مہدے تو پھر یہ جو ہے نہیں نہیں ادھیکش مہدے آپ کا سنکھشن چاہیں گے ادھیکش مہدے ادھیکش مہدے آپ کا سنکھشن چاہیں گے ہم ادھیکش مہدے ان بچیوں کے طرف سے ان چھتراؤں کے طرف سے ادھیکش مہدے نہیں نہیں ادھیکش مہدے ریجلٹ آیا ہوا ہے ادھیکش مہدے سرکار کو بحال کرنے میں دکت کیا ہے اگر انہوں نے روک ہٹا لی اس کو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ادھیکش مہد ہے کیا دیکھیں گے ادھیکش مہد ہے ریجلٹ آیا ہوا ہے ادھیکش مہد ہے کم پھر ادھیکش مہد ہے ادھیکش مہد ہے اے ایک ادھیکش مہد ہے مانیہ منتری جی کتنے دنوں کے اندر بتا دیجئے مانیہ ادھیکش مہد ہے مانیہ سدس کی منصہ باجیب ہے اور میں ان کو اسوست کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی سمکشہ کی جائے گی سرکار اشتر پر اجتنی جلدی ہو سکتا ہو جائے گا مانیہ 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 آپ جانکاری پرابت کر کے شدن کو افغط کرا دیجئے چلتے سدن میں دیجئے لکھے دیجئے لکھے دیجئے لکھے مانیہ مانیہ